سیار کرتے کرتے ہم آ چکے ہیں یہاں پر ایک اور نرسری میں اور آپ اس کا ویو چیک کیجئے ماشاء اللہ سے بھوگن بیل اور صرف بھوگن بیل کے پلات کے اندر ہیں بہت زیادہ ورائٹیز ہیں بہت سارے کلرز ہیں اور ڈبل شیڈڈ میں ہے جس کے پتوں کے اندر بھی کلر ہوتے ہیں اور ان کے پھولوں کے اندر بھی مختلف قسم کے کلر ہیں تو تھوڑا ساپ کو ویزرٹ کروا دیتے ہیں کہ بھوگن بیل جو ہے وہ کس کس نسل کی ان کے پاس موجود ہے اب پھولوں کی بات کی جائے تو بہت سارے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پھول خرید دیں لیکن آئی تنگ ہمیں جس چیز کی تلاش تھی وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں یہ کرر آپ چیک کریں اس کے اندر ویریکیٹڈ اور وائٹ پیٹرن گندر یہ بیل ہے ویسے تو عموماً یہ والا پیٹرن ہمیں ملتا ہے لیکن یہ والا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اچھا کٹنگ جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے کچھ موٹی کٹنگ ہے کچھ بڑی کٹنگ والی ہیں اب بڑے گھم لے کے اندر جب اس کو شیفٹ کیا ہے انہوں نے تو یہ پودا اپنی جو ہے وہ شیپ کو اچھے سے بنا رہا ہے مطلب اچھی شیپ میں آ رہا ہے تو ایسے ہر پودا لینے کا دل کرتا ہے لیکن ہم نے کچھ چاند ایک پودے لینے تو پودا لیتے وقت جس سے ضرورت ہوتی ہمیں احتیاط کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اگر ہم فلاور پر مرتے ہیں تو ہمیں پھول تھوڑا بہت کھلا ہونا چاہیے لیکن اس کی نیچے سٹک ہوتی ہے کٹنگ جس سے ہم کہتے ہیں وہ میچور اور ہیلڈی ہونی چاہیے اگر ہماری کٹنگ ہیلڈی ہوگی تب ہی ہم آگے چلیں گا اب یہ دیکھیں یہ مجھے کلر پسند ہے بسکٹ کلر ہے اس کا لیکن اس کے نیچے اس کی جو کٹنگ ہے وہ کافی باریک ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے دوسرے پودے ہیں جس کی کٹنگ موٹی ہے وہ ہمیں نارمل کلر مل رہے ہیں تو یہ پودہ چیک کریں اس کا کتنا پیارا شیئر بنی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے موٹا اس کا ٹرنک ہے بہت اچھے شاندار قسم سے تو اب بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ گملا بھی آپ کا اچھا ہو آپ کا ٹرنک بھی اچھا ہو ہیلڈی ہو اور آپ کا پودہ بھی اچھا ہو جتنی زیادہ برانچیز اس کے اوپر ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کا پودہ جو اچھا چلے گا آگے جا گے تو اب موسم اچھا ہے اگست کا مہینہ ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں تو ہم بھی بارشوں کے سیزن میں آئی ہیں تاکہ ہم جو پودہ لے کے جائیں وہ ہنڈر پرسن جو ہے وہ سیکس ایکس پولی کامیاب ہو جائے چل جائے اس کے مرنے کے چانسیت کم ہو تو ابھی جب نرسٹری میں جائیں تو موسم کا دھیان رکھیں اگر تو بارش کو ہم موسم ہے تو بارش کے موسم کے اندر ہی آپ جو ہے وہ جائیں تو یہاں پہ انہوں نے کچھ پام لگائے ہوئے ہیں تو سیمٹ کے گملوں میں لگا کے انہوں نے چھوڑ دی ہیں مطلب یہ بھول چکے ہیں اور یہ ایسا ایسا بڑا ہوتا جائے گا تو اندھی فیچر جب ان کا دل کرے گا جب آٹر آئے گا تو یہ اس کو سیل آوٹ کر دیں گے تو یہ طریقہ بھی ہے انویسٹ کرنے گا آپ اگر پلانٹس کے پر انویسٹ کرنا جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وگن بیل کی بات کی جائے تو اس کی ذرا میں انٹرنیس صحیح ہوتی ہے تو بہت کیر کرنی پڑتی ہے رہے تو ایسا ہارلی پلانٹ ہے اور ہمارے ایریاس کے اندر اچھے سے یہ چل جاتا ہے تو دوسرا فائیکس ہے دوسری بات ہے فائیکس بھی اب نئے پتے ان کا آ رہا تو وہ لائم کلر ہے ان کا جیسی تھوڑا سا ہارڈ ہوگا تو اس کے ڈارک گرین کلر ہو جائیں گے تو چلیے میں اگر شاپنگ کر لیتا ہوں گھر جا گا آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کون کون سے پودے لیے ہیں اور ان کو کس طرح سے میں اڈجیسٹ کرنے والا ہوں تو ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ